ہائی فرنڈز میں پروندر کھاری فرنڈز آج کی ہماری گیم جونس زکرٹ راٹ اور جیسف ہنڈری بلیک برن کے بیچ کی ہے اور فرنڈز جیسا کہ ان دونوں کے لادیوں کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے یہ گیم تھوڑی زیادہ پرانی ہے 1883 میں یہ گیم لندن انگلینڈ میں کھیلی گئی تھی تو فرنڈز آئیے سیدھا اس گیم پر چلتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی زکرٹ راٹ نے C4 کے ساتھ اور اس کے بعد یہاں وائٹ نے کسل کیا اور فرنڈز جب یہاں ہے نائٹ E4 سکوئر پر آیا تو مجھے لگا شاید وائٹ اپنے نائٹ سے اس بشپ کو لے گا تو یہ نائٹ واپس D6 سکوئر پر چلا جائے گا تو یہاں وائٹ نے تو ویسا ہی کیا جیسے میں نے سوچا تھا نائٹ ٹکس دی سکس لیکن اس کے بعد C ٹکس دی سکس نائٹ دی ٹو وائٹ یہاں کسی بھی طرح سے اس نائٹ کو اتنے اگریسیو سکوئر پر افورڈ نہیں کر سکتا نائٹ ف3 نائٹ پرر اٹیک تو نائٹ ٹکس دی ٹو وین ٹکس دی ٹو دی ٹکس دی ٹکس دی ٹکس دی ٹکسihi دی فائل بشپ پر اٹیک تو بشپ واپس دی 3 سکوئر پر روخ سی ہیٹ، بلیک نے آنسی فائل کو کلیم کیا روخی uno، روخی سی سیون ای ٹکس دی ٹکس دی ٹکس دی چ也 بگے بشپ وائٹ کے دو بشپ اتنے بہترین طریقے سے رکھے ہیں تو یہ بیٹری ابھی کسی کام کی نہیں ہے اور گیم کے ایسے سیچویشن میں یہاں بلیک کے دو پیسز میری نظر میں کافی زیادہ انیکٹیو ہیں تو یہاں بلیک نے کیا جی سکس تاکہ وہ یہاں اپنے اس نائٹ کو جی سیمن سکوائر پر لے جا کر شاید کسی اچھ سکوائر پر لے آئے اور فرنس یہاں اس گیم میں ایف فائیو کا موو تھوڑا انیوزول ہے کیونکہ یہاں اس کے بعد وائٹ کو مو کا ملا ای ٹیکس ایف سکس کرنے کا اور اب اس ایف سکس پون کو بلیک چاہتا تو اپنی کوئن سے بھی لے سکتا تھا لیکن یہاں بلیک نے اس پون کو نائٹ سے لیا نائٹ ٹیکس ایف سکس ایف فائیو اور یہ ایف فائیو مو کافی امپورٹنٹ ہے اور اس کا قارن ہے یہ ای سکس پون جو کی یہاں پن ہے تو اس سے پہلے یہاں بلیک نے گیا نائٹ ٹیکس ایف سکس ایف سکس اور فرنس یہاں بلیک کے لیے بیٹر چیسنجن ریکمینڈیشن ہے کہ اسے یہاں اپنے اس ایچ پون کو آگے پوش کرنا چاہیے تھا ایچ فائیو سکوائر پر اور اس کے بعد یہاں وائٹ کو اپنے روک کو واپس ای ٹو سکوائر پر لانا ہوتا یا پھر اپنے اس کوئن کو فرسٹ رینک میں لے کر آنا ہوتا کیونکہ بلیک یہاں کرتا روک سی ٹو بشپ اور کوئن پر اٹیک تو کوئن ٹیک سی ٹو روک ٹیک سی ٹو روک ٹیک سی ٹو اور اس طرح یہاں وائٹ اپنی کوئن دے کر بلیک کے دونوں روکس لے سکتا تھا اور ایسی پوزیشن میں آپ وائٹ کو تھوڑا بیٹر کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں اس پوزیشن سے بلیک نے پہلے کیا روک سی ٹو اس نے اپنے اس ایچ پون کا کچھ نہیں کیا اور اس کے بعد یہاں وائٹ کو موقع ملا جی ٹیک سی ٹو چیک کرنے کا اور فرنس اگر یہاں بلیک اس ایچ سیون پون کو لیتا ہے کنگ ٹو چیک سی ٹو تو اس کے بعد روک ایک سی ٹری چیک جی ایٹ کوئن ایچ سکس اور اب بلیک کے لیے کافی مشکل ہوگا اس چیک میٹ کا ڈیفینس کرنا کیونکہ اگر یہاں بلیک اپنی کوئن بھی لائے گا تو وائٹ کا اے روک اس کوئن کو یہی پن کر دے گا تو یہاں بلیک نے کیا کنگ ایچ ایٹ لیکن اس کے بعد ڈی فائیو ڈسکورڈ اٹیک آن کنگ اور یہاں اس پوائنٹ پر جوسف ہنری کے لیے بیٹر تھا کہ وہ اس بشپ کو اپنے روک کے بدلے میں لے رہی تھا اسے یہاں کرنا چاہیے تھا روک ٹیس بی ٹو کیونکہ یہاں سے اب اگر ہم اس گیم کو آگے بڑھائیں گے تو کوئن ٹیس بی ٹو چیک ای فائیو روک ٹیس ای فور اور آپ اس پوزیشن کو وائٹ کے ہی فیور میں کہیں گے لیکن یہاں بلیک اٹلیسٹ اس گیم کو اینڈ گیم تک تو لے آتا لیکن یہاں بلیک نے کیا ای فائیو اور بلیک کو یہاں شاید وائٹ کا یہ بشپ نظر آ رہا ہوگا لیکن فرنڈز یہاں ایسا بالکل نہیں ہے یہاں زگر ٹوٹ نے کیا کوئن بی فور کوئن ایکشنز کا آفر اور فرنڈز اس گیم میں وائٹ کی سارے سٹیٹیجی اب اس ای سکوائر پر رکھی کو ایسا دیفلیکٹ کروانے کی ہے کیونکہ فرنڈز اگر یہاں بلیک کرتا ہے کوئن ٹیکس بھی فور تو اس کے بعد بیشپ ٹیکس ای فائیو چیک کنگ ٹیکس ای سیکس رکھ ایش تری چیک کنگ جی سیکس رکھ ایش تیسٹریک رکھ ایش تیکس رکھ ایش تیکس ڈرک ایش تیسٹریک 인�ہ کو کینگ ایش تیکس بلیک کو سر فور سیف چیک میٹ کی طرف لے جائے گا لیکن فرنس یہاں اس پوزیشن سے بلیک کے کام اور کر سکتا تھا وہ اپنی کون پر اپنے روک کو لگا سکتا تھا e8 سکوائر پر لے جا کر اور اگر ہم یہاں سے اس گیم کو آگے بڑھاتے ہیں تو وائٹ کیا کر سکتا ہے وائٹ کرے گا روک f8 چیک اور اس کون کو ڈیفلیکٹ کرانے کی کوشش کرے گا وین ٹیکس f8 بشپ ٹیکس e5 چیک اور اب یہاں بلیک کو کرنا ہی ہوگا کنگ ٹیکس h7 لیکن اس کے بعد کون بی فور چیک کنگ ایچ سکس کون ایچ فور چیک کنگ جی سکس روک g3 چیک کنگ f7 کون f6 چیک اینڈ میٹ تو یہاں اس پوزیشن سے بلیک کے لیے نکل کر آنا کافی مشکل ہے تو اس نے یہاں کیا روک c5 تاکہ وائٹ یہاں کون ٹریڈ نہ کر پائے لیکن فرنس اس کے بعد یہاں بلیک نے کافی انٹرسنگ موگ چلا اور میں یہاں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پوز کریں اور اس موگ کو یہاں سمجھنے کی کوشش کریں اور فرنس جو موگ آپ نے سوچا ہے اگر وہ روک f8 چیک ہے تو کنگرچولیشنز یہاں آپ بلکل سہی ہیں کیونکہ فرنس یہاں وائٹ نے چیک میٹ کی تھریڈ لگائی ہے کیونکہ یہاں اگر بلیک کرتا ہے کوئن ٹیکس f8 تو اس کے بعد بشپ ٹیکس ایف آئی چیک اور وہی سارا سیکوینس جو ابھی میں نے تھوڑی پیر پہلے یہاں آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا وائٹ یہاں اسے ایمپلیمنٹ کر دیگا اور اگر یہاں بلیک کرتا ہے کینگ جی سیون تو اس کے بعد ایچ ایٹ ایکوالز کوئن چیک کینگ جی سکس رکھ جی تھری چیک اینڈ میٹ تو یہاں ان دو پوسیبلیٹیز میں تو بلیک کو صرف چیک میٹ ہی ہوگی تو اب یہاں بلیک کی مجبوری ہے کہ وہ اس ایچ سیون پونڈ کو لے اپنے کینگ سے کینگ ٹیکس ایچ سیون لیکن اس کے بعد بھی اب اس گیم کے ریزلٹ میں کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا ہے یہاں زگر ٹرٹ نے کیا کوئن ٹیکس ای فور چیک کینگ جی سیون اور اب گیم کی اس سیچویشن پہ وائٹ یہاں اگر چاہے تو اس گیم کو ایک روک سیکریفائس کے بعد بھی ختم کر سکتا ہے وہ یہاں کر سکتا ہے روک جی ایٹ چیک کینگ ٹیکس ای ایٹ کوئن جی سکس چیک کوئن جی سیون لیکن یہاں اس پوزیشن سے زگر ٹرٹ نے اپنی کیلپولیشن کو کچھ اور ہی طریقے سے ایمپلیمنٹ کیا یہاں انہوں نے کیا بیشپ ٹیکس ای پائی گچیک کنگ ٹیکس ای فیڈ بیشپ جی سیون چیک تو اب بلیک یہاں کیا کرے اگر وہ یہاں کرتا ہے کوئن ٹیکس جی سیون تو اس کے بعد کوئن ای ایٹ چیک اور دوسری پاسیبیلٹی ہے کہ وہ یہاں اس پیشپ کو اپنے کنگ سے لے کنگ ٹیکس جی سیون تو اس کے بعد کوئن ای سیون چیک اور اب بلیک یہاں کچھ بھی کر لے اس آنے والی چیک میٹ سے نہیں بچ پائے گا لیکن یہاں بلیک نے کیا کنگ جی ایٹ لیکن اس کے بعد کوئن ٹیکس ای سیون اور یہاں اس موو کے بعد بلیک بر نے ریزائن کر دیا کیونکہ فرینڈز یہاں سے اب اگر ہم اس گیم کو آگے بڑائیں گے تو بلیک کے پاس کوئی بھی طریقہ نہیں ہوگا اس چیک میٹ سے بچنے کا سو ہوفلی فرینڈز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل جیس گروہ کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کمنٹس کا مجھے بہت انظار رہے گا تھانکیو فور وچنگ اور بائی فورنا